موسیقی بہت خوبصر و جہاں بیٹا آپ نے پورا انصاف کیا ہے الفاظ کے ساتھ ماشاءاللہ خواتین و حضرات چند ایک خاص مہمان مجھے نظر آ رہے ہیں میں خصوصی طور پر راجعناب راشد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلی بار تشریف لائیں اس میں فلم میں اور امید ہے کہ جب بھی آئیں گے یہاں ضرور شکر کریں گے تو شاہد میر شاہد بطور شاہد کے ان کا نام محتاج تعرف نہیں ہے بھارت سے ان کا تعلق ہے اور ان کی ایک بہت مشہور غزل جسے جناب جگجید سنگھ نے اپنی خوبصورت آواز آتا کی تھی آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں جناب ارشاد خان صاحب محضل کا مطلع ہے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے آپ کی زوردار تعلیوں کے ساتھ جناب ارشاد تاشی بھائی کی مدد سے کچھ حیرت کیے تاشی صاحب بڑے چلیزی ٹیریکٹر اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے کسی دن میرے احساس کو پی کر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن میری چادر میرے پیروں کے براہ پر ہے اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے اے خدا ریت کے سہرہ کو سمندر کر دے بہت شکریہ پھر شاہد خان صاحب آپ امید ہے کہ اندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اور جگجید سنگھ کی یاد دلاتے رہیں گے میں ایک لمحہ لے کے ایک بہت محترم دوست جناب حاتم رانی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جو خوبصورت چیز آپ یہاں لگی دیکھ رہے ہیں ہر پروگرام کے لیے خاموشی سے یہ شہرہ کی تصاویر حتیٰ کہ گلہائے رنگ ہا رنگ بھی دریافت کر لیا ہے ایسے محسنانے حدب ہمیں محسن ہیں بردو اکیڈمی کی بڑی خوش خصفتی ہے اب تشریف لارہے ہیں جناب اسحاق ناکپوروالا صاحب وہ پیش کر رہے ہیں اپنے ایک عزیز کی نظم جس کا عنوان ہے ماہی بے آپ مقفع نظم ہے شاعر کا نام ہے جناب شیخ خلام علی جناب کب تک میں تڑکوں ماہی بے آپ کی طرح آپ کی تعلیوں کے ساتھ جناب اسحاق ناکپوروالا اسلام علیکم حدہ بردو جس کا کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جناب میرے دادا جان ہے انہوں نے ویسے تو ان کا نام شاہ خلام علی تھا اور ان کا لقب رئیس جو کہ ہلکر اسٹیٹ نے ہندوستان میں دیا تھا ان کا تخلص جناب انہوں نے ویسے زیارت تر نوحے اور مرسی لکھے تھے نظم اور غزل بہت ہی کم لکھی ہیں تو اسی میں سے ایک نظم یا غزل جیسا بھی آپ اس کو سمجھیں کہ چند اشار آپ لوگوں کے سامنے پیج خدمت ہیں مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں ماشوق سے میرے مجھے ایک بریہ ملا مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں ماشوق سے میرے مجھے ایک بریہ ملا دنیا کے کل بکھیڑوں کو میں نے کیا تر دنیا کے کل بکھیڑوں کو میں نے کیا تر تب مجھ کو خاص مذہب دینِ خدا ملا کب تک میں تڑپو ماہیے بے آب کی طرح کب تک میں تڑپو ماہیے بے آب کی طرح دل برکو میرے اب تو خدا یا بھلا ملا کیا جانے کوئی غیر بھلا دردِ حجر کا کیا جانے کوئی غیر بھلا دردِ حجر کا عاشق سے پوچھو وسل میں جو جو مزا ملا سب دوست یار میرے برادر اور اخروا سب دوست یار میرے برادر اور اخروا مجھ کو تو کوئی ایک بھی نبا وخا ملا یہ ان کا بہت درد دھان دل درد دل ہے میں ہوں مریضِ عشق کا اے عیسیٰ مسیح میں ہوں مریضِ عشق کا اے عیسیٰ مسیح مجھ کو شفاہ جلد اب ایسی دوا ملا ہر شئے ہے اس کے واسطے دنیا و دین کی ہر شئے ہے اس کے واسطے دنیا و دین کی کیا اس کو چاہیے جہاں اس کو خدا ملا درد و علم مسیبت و محنت بلا اورنج درد و علم مسیبت و محنت بلا اورنج دنیا میں مجھ کو کچھ بھی نہ اس کے سوا ملا نیکی کا بدلہ نیک ہی ملتا ہے خلق میں نیکی کا بدلہ نیک ہی ملتا ہے خلق میں جس نے بدی کی اس کو بدی کا سلا ملا خدا کے فضل و کرم سے تیرا جنا خدا کے فضل و کرم سے تیرا جنا مطلب یہاں پہ اب تو بہت برملا ملا مدت سے تڑپ رہا ہوں میں اس کے شوق میں معشوق سے میرے مجھے ایک بریاں ملا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عصاق ناک پروالا صاحب عزیزِ گرامی قدر شہزاد بصیر کے مخصوص انداز سے یہاں ہم سبی واقف ہیں اور ان کی خوبصورت ادائیگی کے پرستہ تھی شہزاد بصیر نے گلہائے رنگہ رنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے پی اے سی سی میں پاکستانی امریکن کلچر سینٹر میں اسی قسم کی ایک محفل کا آغاز کیا ہے ہمارے دو آئیکم کی محفل اسی طرح چلتی رہے آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں یہ اپنے اور ہمارے سب کے پسندید اشائر جناب فیض امد فیض کی ایک نظل نظل میں نے ان پر چھوڑ دیئے کہ کونسی ہے تو کلے نے شہزاد بصیر آپ تشریف لائیے آپ کی روایت کی محفت ہے فیض صاحب کی نظم ہے اس کا ٹائٹل ہے ایرانی طلبہ کے نام یہ نظم فیض صاحب نے لکھی تھی 1953 میں ایرانیان لوگوں اور ایرانیان سٹوڈنٹس کے میسیکر کے اوپر جو شاہ آف ایران کی گورنمنٹ نے کیا تھا یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے the overthrow of the government of ڈاکٹر محمد مصدق who was an iranian nationalist یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھان 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 دھرتی کے پیہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں کشکول کو پھرتی جاتی ہیں یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھان 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 دھرتی کے پیہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں کشکول کو بھرتی جاتی ہیں یہ کون جواں ہیں اے عرضِ اجم یہ لکھلوٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میرے زارے زا ہے یوں کوچے کوچے بکھرا ہے اے عرضِ اجم اے عرضِ اجم کیوں نوچ کے حاساس پھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونٹوں نے اپنے مرجان ان ہاتھوں کی بے کل چاندی کس کام آئی کس ہاتھ لگی اب اس کا جواب ہے اے پوچھنے والے پردیسی یہ طفلو جوان اے پوچھنے والے پردیسی یہ طفلو جوان اس نور کے نورس موتی ہیں اس آگ کی کچھی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی راک میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلچن اور صبح ہوئی من من تان تان ان جسموں کا چاندی سونا ان چہروں کے نیلم مر جان جگمک جگمک رخشا رخشا جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کر یہ زیست کی رانی کا جھومر یہ امن کی دیوی کا کنگر آپ کو جب بھی میں فیض صاحب کا کلام پڑتے سنتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش فیض صاحب خود سن سکتے آپ کی آواز میں اپنے کلام خواتین و حضرات ایک اور صاحب جنہیں میں یہاں تشریف لائے پہلی بار جناب شاہد صاحب روشن اخبار کا حجرہ کیا ہے انہوں نے چند مار سے کھڑے ہیں مصروف صاحب خود اخبار بہت خوبصورت ہے میں پچھلے ہفتے لے گیا تھا چاندنی سے اٹھا کے آپ بھی دیکھئے گا آپ کوپی زگل آئے ہیں اور اردو کا کوئی بھی کامی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اردو اکیڈمی کو آگے پھیلایا شہداد بسیر نے اسی طرح سے اردو کے اس ایرے میں کتنے اخبارات موجود ہیں پاکستان ٹائم سے ابتدا ہوئی تھی اس کے بعد اردو نیوز آیا اردو نیوز کے بعد ابھی ایک تیسا اخبار اردو کا یہاں آیا ہے اور اہلے سے تو ظاہر ہے کہ لنک کافی ارسے سے نکل رہا ہے تو خوش حامدید جناب اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا اخبار ترقی کرے اور اردو کی خدمت کرتا رہے ہیں خواتین و حضرات غزالی صاحب کے نام سے اور ان کی شخصیت سے کون ہوئے جو واقع نہیں ہوگا ان کا کیمرہ اور ان کا قلم جو صرف انگریزی زبان میں چلتا ہے ان کی اولین پہچان بن گئے ہیں قلم کی بات ہوگا حدوی محفل ہو سیاسی یا مذہبی غزالی صاحب ان سب کا جزوے لازم ہیں اور اتنی مصروفیت کے باوجود صرف چند ایک روز میں جہاں جاتے ہیں اس کی رپورٹ اخبار میں فوری طور پر آجاتی ہے یہ ان کا کمال ہے بظاہر سنجیدہ لیکن چٹ پٹی طبیعت کے مالک غزالی صاحب آج ایک ایسی غزل لے کے آئے ہیں جو ان کی شخصیت سے این مطابقت رکھتی ہے شاعر کے نام کا علم نہ ہونے ہے اور نہ مجھے غزل سنیے اور سڑ رنیے آپ کی زوردار تعلیم کے ساتھ جناب غزل صاحب سلام علیکم میرے آدھاب جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں غزل سے پہلے چھٹکلا سنا دیں آپ کو مکممن اجازت شکریہ جناب وہ ایک بہت ہی معروف شاعر تھے تو ایک دن ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ اتنے اچھے شاعر ہیں اور آپ کا کتنا دنیا میں چرچہ ہے اور آپ کو زبان پر اتنا اگر حاصل ہے کہ جہاں چاہتے ہیں تو آپ غلچل مچا دیتے ہیں تو مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پیار اور عشق میں کیا فرق ہے پیار اور عشق میں کیا فرق ہے تو شاعر صاحب نے سوچا تھوڑا اور پھر کہا کہ دیکھئے پیار وہ ہے جو میں اپنی بہن سے کرتا ہوں اور عشق وہ ہے جو میں آپ کی بہن سے کرتا ہوں میرا خیال ہے اس کے باتے بدل شروع کرنی چکے رمضان کے بات کچھ اور سنا اچھا چھنا یہ ایک مزائیہ غزل ہے جو کہ احمد فراز کی ایک بڑی مشہور غزل ہے اس کے میں چند پہلے اشار نہ ہوں گا تاکہ جبھا تھوڑا سا اس کا وہ بن جائے سنا ہے اس کے سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھیں گے تو ساری دیکھتے ہیں بڑی جلدی میں ہو گئی رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کی دیکھتے ہیں اور کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی اگر وہ خواب ہے تو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اور اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کچھ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کی دیکھتے ہیں اس کے اوپر یہ ایک ساتھ میں جو ہے یہ اس پہ وہ لکھی ہے ایک پیروڑی تو یہ مجھے کہیں سے مل گئی ہے نہ اس میں شائر کا نام ہے نہ کچھ ہے تو وہ اے زیٹیز میں آپ کو مبالغے شکر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بس اس لیے کہ اسے پھر نظر نہ لگ جائے بس اس لیے کہ اسے پھر نظر نہ لگ جائے لگا کہ سب اسے چشمیں نظر پر دیکھتے ہیں لگا سب حضرات چشمیں ہی پہنے جائے آجا یہ اب کس کی نظر کروں جی میں بارال خود دیکھ لی جواب سنا ہے بالوں سے اس کو بڑی محبت ہے سنا ہے بالوں سے اس کو بڑی محبت ہے تمام گنجے اسے آہ بھر کے دیکھتے ہیں صدھار پائے نہ جن کو پولیس کے ڈنڈے وہی موالی اسے خود صدھار کے دیکھتے ہیں اور وہ بالکونی میں آئے تو بھیڑ لگ جائے رقیب ایسے میں جیب اتر کے دیکھتے ہیں اور سڑک سے گزرے تو ٹریفک بھی جام ہو جائے سڑک سے گزرے تو ٹریفک بھی جام ہو جائے کہ اہل کار بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں یہ اس میں کار کا دیکھئے کتنا اچھا استعمال کی ہے اچھا مکان اس کا ہے سرحت کے اس طرف لیکن ادھر کے لوگ بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں اور یہ بڑا اچھا شعر ہے اس میں جو ہے بڑا ہے نظر جو شاعر ہے اس کی سکل نظر آتی ہے مشاعروں کے لیے چاہیے غزل اس کو مشاعروں کے لیے چاہیے غزل اس کو یہی ہے مانگ تو پھر مانگ بھر کے دیکھتے ہیں اسے ہے شوق بہت بولیاں لگانے کا اسے ہے شوق بہت بولیاں لگانے کا سو اپنے آپ کو نیلان کر کے دیکھتے ہیں بس اس لیے کہ اسے پھر نظر نہ لگ جائے لگا کے سب اسے چشم نظر کی دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ان سے میں نے تذکرہ کیا تھا تو بھابی نے کہا کہ نہیں رمضان ہے آج شرارت نہیں کریں گے سارے عالم پہ ہمیں چھایا ہوا سارے عالم پہ ہمیں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا خواتین حضرات میر کے نام سے کون واقف نہیں ہے لب و لہجے کی سادگی جذبات و احساسات کی صداقت اور پیراہ بیان کا دیمہ بن ان کی وہ شائری کی وہ صفات ہے جو ان کے ہمسر شورہ میں انہیں یقین ممتاز کرتی ہیں لیکن ایک چیز جو میر کی شائری کو عالترین درجہ بخشتی ہے وہ ہے مانی آفرینی بہت سادگی سے وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اس کی گہرائی میں جائیے تو ایسے ایسے معانی آپ کو نظر آتے ہیں کہ سردنے کو جی چاہتا ہے انسان کے معمولی احساسات اور جذبات کو وہ ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ فلیش جذبات کی وجہ ہے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت نفیس تجربہ بن جاتا ہے جو وجود کو ثبات عطا کرتا ہے کائنات کے وجود کے تقدس اور پاکیزگی کو مدن رضا رکھتے ہوئے انسان کو دیکھیں کیا سبق سکھاتے ہیں تو پڑے سادہ سے شہریں کہ جائے غیرت ہے اور کی جگہ جائے غیرت ہے خاکدان جہاں جائے غیرت ہے خاکدان جہاں تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے جائے غیرت ہے خاکدان جہاں تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے اور دیکھ سیلاب اس بیعوان کا کیسے سر کو جھکائے جاتا ہے خواتین آزرات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج پہلی بار تشریف لارہے ہیں جناب کمل ساہنی بہت مشہور غزل اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کشنا دوا نے کام کیا کمل صاحب مینجمنٹ کے آدمی ہیں جنہوں نے کئی کمپنیوں میں اٹھائیس برس سے کام کیا ہے آج پر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں جو ان کی آفیس کے زندگی سے زیادہ مصروف ہے کہ سینئرز کے لیے کالنٹیئر کرتے ہیں پیدائش آپ کی لاہور کی ہے میرے ہم بطن ہیں کشمیر کی حسین و خوشنما وادیوں میں پروان چڑھے کافی عرصے سے بیریے میں مقیم ہیں اپنی بیگم اور دو عدد صاحب دادوں کے ساتھ آپ کی اہلیہ امہ آج تشریف نہیں لاسکیں جنہیں یہ اپنی love of life کہتے ہیں ایسی میں ان کی بہتری ہے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ لاہوری جوش و خروش کے ساتھ ان کا استعمال کریں جناب کمل صاحب صاحب صدر جناب تاشیر صاحب اور حاضرین میں التجا کرتا ہوں کہ میرے کمیوں کو درگزر کریں یہ میری پہلی مرتبہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں اس کے ذمہ دار ہیں جناب تاشیر بھائی یہ ان کا ہنسلا افضائی ہے اور سکھانا ہے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں میں تاشیر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں صاحب صدر آپ کی اجازت ہو دو یہ گزل بیگم اختر نے بہت بہترین گائی ہے کئی لحظوں میں گائی ہے اور میں اس کی ٹانگ نہیں توڑنا چاہتا لیکن کچھ یہ میرا پیشن ہے یہ جو گزل ہے یہ میرا پیشن ہے اس وقت میں یہ چھوز کریں گیا ملتی ہو گئیں سب تدویریں کچھ نہ دوانے کام کیا ملتی ہو گئیں سب تدویریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا ہلٹی ہو گئیں سب تدویریں اہدے جوانی رو رو کاتا پیری میلی آنکھیں موند اہدے جوانی رو رو کاتا پیری میلی آنکھیں موند یہ میری طرف اشارہ ہے یعنی رات بہت تھے جاگے یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا الٹی ہو گئی سب تدویریں یا کے سفیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے یا کے سفیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کرو رو صبح ہو کیا اور رات کرو رو صبح ہو کیا اور صبح ہو کو جوں توں شام کیا اُلٹی ہو گئی سب تدویریں میر کے دینوں مصب کو اب پوچھتے ہو ان نے تو خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا اُلٹی ہو گئی سب تدویریں شکریہ شکریہ میں جو صاحبہ تشریف لارہی ہیں ان کے تعارف کے لئے شکر گزار ہوں اپنے عزیز دوست شفی رفائی صاحب کا تشریف رکھتے ہیں ان کی بتیجی ہیں کوسر سید صاحبہ پہلی بار ہماری محفل میں شرکت کر رہی ہیں آپ کا تعلق گجرات ہندوستان کے ایک تاریخی شہر جونہ گھر سے ہے اردو عدب خصوصا شائری کا شوق آپ کو والد سے ورثے میں ملا آپ کے والد فلسفے اور موسیقی کا شوق بھی رکھتے تھے اس دقیق مضمون اور فن لطیق سے اپنی دلچسپی کے بارے میں کوسر صاحبہ نے ہمیں ابھی کچھ نہیں بتایا آپ خود بھی شائرہ ہیں اور نصر بھی لکھتی ہیں نظم اردو زبان میں اور نصر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اپنے نانا جان جناب سید زہیر حسین جعفری زہیر صاحب کی غدل دل ہے خود راز مگر واقف ہے ہر راز بھی ہے آپ کی تعلیوں کی گونج میں مہتر 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 صاحب سے گزار ہے السلام علیکم صدر حضرات و عطاشی صاحب کی اجازت سے پہلے میں میں نے نانبہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ وہ فرقہ جعفریہ کے مشاریخی سلسلے کے پیوے طریقت تھے اور اپنے تعرف میں انہوں نے ایک قطع کہا ہے اجازت کر مستے ولائے حیدری پی ہے شرابے کوسری میں ہوں زہیر جعفری کام ہے میرا رہ برے یہ میں نے خاص اس طور پر اسی لیے آج بیان کیا کہ اسی قطع کی وجہ سے میرا نام میرے نام کی اہمیت مجھے سمجھ میں آئی تھی کافی بچ کرنا ہواگی چلتی ہوں ان کی کہی ہوئی غزل کے ساتھ دل ہے خود راز مگر واقفِ ہر راز بھی ہے دل ہے خود راز مگر واقفِ ہر راز بھی ہے بے صدا ہے مگر اس ساز میں آواز بھی ہے الٹفاتِ نگاہِ عشق کا ممنونِ کرم الٹفاتِ نگاہِ عشق کا ممنونِ کرم آپ کا ناز بھی ہے خوشوہ و انداز بھی ہے دوسرا دہر میں بربت ہے نہ کوئی نغمہ دوسرا دہر میں بربت ہے نہ کوئی نغمہ ایک ہی ساز بھی ہے ایک ہی آواز بھی ہے کیوں نہ گھبرائے دل اس ظلمتِ تنہائی میں کیوں نہ گھبرائے دل اس ظلمتِ تنہائی میں حالِ دل کس سے کہوں میں کوئی دمساز بھی ہے آگہِ رازِ خفی ہے یہ دلِ ازار میرا یوں آیاں پرسشِ پنہاں کا تیری راز بھی ہے تارِ خاموش فلق پر ہیں فضا چپ ہے مگر شب کے سناٹے میں تیری سی ایک آواز بھی ہے مکتب پرش کرتیوں اپنے دل میں تو جگہ دیتے ہو عشرت کو زہیر یاد رکھنا کہ فلق تفرقہ پر وازتی ہے اپنے دل میں تو جگہ دیتے ہو عشرت کو زہیر یاد رکھنا کہ فلق تفرقہ پر وازتی ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آبری کا اور شرکت کا ہر امید ہے کہ آپ آئندہ بھی شکر کٹی رہیں گی ایک بار پھر شفی رفائی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو یہاں لانے کے لیے خواتین و حضرات خالد احمد شاعر ہیں ان کا نام ذہن میں آتے ہی ایک نہایت سچے اور کڑوے انسان کی تصویر ہوگر دی احمد عدیم قاسمی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ ایک عجیب آزاد منش انسان تھے جنہوں نے زندگی بھر عزت نفس کا سودا نہیں کیا اسی لیے انہیں وہ شہرت نہیں ملی جس کے وہ اختار تھے خالد احمد لکنو میں پیدا ہوئے اور مارچ دوہزار گیارہ میں پاکستانی حکومت نے پلاخر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا ان کے دو مجموعہ کلام کا مجھے علم ہے ایک کا نام ہے تجبیب اور دوسرے کا دراز پلکوں کے سائے ان کی دو بڑی بہنیں نہایت معروف و مقبول افثانہ نگار ہیں محترمہ خدیجہ مستور اور محترمہ آجرہ مستور حالے میں جناب خالد احمد کا انتقال ہوا ان کی ایک بڑی بہت خوبصورت غازل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمارے عزیز دوست جناب تصردو خطاری بھرپور تعلیوں کی ساتھ تشکلاتے ہیں تکے تعلقات پہ رویا نتو نمیں تشکلاتے ہیں سبتہ نوہے فسیل زبط سے اونچے نہ ہو سکے کھل کر دیار سنگ میں رویا نتو نمیں خالد احمد صاحب کی یہ غزل ہے شکریہ تاشی بھائی تاشی بھائی نے مدد لی تھی اس کو چوز کرنے میں اس کے لیے پسوئی دیئے صدر صحبات ہے کسی نے بنایا کسی نے بنایا تر کے تعلقات پہ رویا نتو نمیں لیکن نکیا کہ چین سے سویا نتو نمیں لیکن نکیا کہ چین سے سویا نتو نمیں تر کے تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ میں حالات کے تلسم نے پتھرا دیا حالات کے تلسم نے پتھرا دیا مگر حالات کے تلسم نے پتھرا دیا مگر بیٹے سمیں کی یاد میں کھویا نہ تو نہ میں ہر چند کے اختلاف کے پہلو ہزار تھے ہر چند کے اختلاف کے پہلو ہزار تھے وا کر سکا مگر لب گویا نہ تو نہ میں نوہے فصیلے ضبط سے اوچھے نہ ہو سکے کھل کر دیار سنگ میں رویا نہ تو نہ میں جب بھی نظر اٹھی جب بھی نظر اٹھی تو فلک کی طرف اٹھی جب بھی نظر اٹھی تو فلک کی طرف اٹھی برگشتہ آسمان سے گویا نہ تو نہ میں برگشتہ آسمان سے گویا نہ تو نہ میں تر کے تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں شکریہ بہت خوبصورت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں کہ حال ہی میں مقصد ہوئے ہیں خواتین حضرات ہمارے ایک بہت محترم دوست اور مہربان دوست جناب حاتم رانی آج ایک بہت خاص اور مترنم توفہ آپ کی ان کے دونگے لائے ہیں مخدوم مہی الدین دور حاضر کے شورہ میں ایک بہت ہی مختبر نام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرام میں ہمارے طائر بھائی نے ان کی شفیت و شاہری پہ تفصیلی گفتگو کی تھی پتھروں سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے لدی کے پانی کی طرح غنائیت کے حضن سے مرسا غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جناب ہاتھیں اڑا کی ساتھ سلام علیکم سلام علیکم زندگی موتیاں کی ڈھلک تھی لڑی زندگی رنگ گل کابیاں دوستو زندگی موتیاں موتیاں ڈھلک تھی لڑی گاہ روتی ہوئی گاہ ہستی ہوئی گاہ روتی ہوئی گاہ ہستی ہوئی میری آنکھیں ہیں افر سانو خواہ دوستو زندگی موتیوں کی ڈھلک تھی لڑی ہے غسی کے جمال نظر کا اثر زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر سایہ شاخِ گل شاخِ گل بن گیا بن گیا عبر عبر رہاں دوستو زندگی موتیوں کی ڈھلک تھی لڑی ایک محکتی بحکتی ہوئی رات ہے لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے پنکھڑی کی زبان پھول کی داستا اس کے ہوتوں کی پر چھائیاں دوستو پنکھڑی کی زبان پھول کی داستا اس کے ہوتوں کی پر چھائیاں چھائیاں دوستو کیسے تے ہوگی یہ منزل شام غم کیسے تے ہوگی یہ منزل شام غم کیسے تے ہوگی یہ منزل شام غم کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم ایک ہتھیلی میں دل ایک ہتھیلی میں جاں اب کہاں کا یہ سودو زیاں دوستو دوستو ایک دو جام کی بات ہے دوستو ایک دو جام کی بات ہے دوستو ایک دو گام کی بات ہے ہاں اسی کے درو بام کی بات ہے دوستو ایک دو جام کی بات ہے سن رہا ہوں حواد اس کی آواز کو پا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دعاں آنکھ لے لے لگی ہچکیاں دوستو زندگی موتیوں کی ڈلکتی لڑی زندگی رنگ گل کا بیاں دوستو خواتین و حضرات ماناز فرشنڈی جنہیں ہم بیگم جعوید عمرانی کے ناتے سے جانتے اور پہچانتے ہیں میری ذاتی درخواست پر پہلی بار اس محفل میں شرکت کر رہی ہیں بایا کیمیسٹری میں ماسٹرز ہیں اور اسی انڈلسٹری سے وابستہ ہیں ایک پروفیشنل خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹی بہن بیوی اور ماں گویا عورت کے ہر روح کو بخوبی نبھایا ہے جعوید عمرانی جو بہت سمجدار آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماناز کی مدد کے بغیر وہ اپنے پروفیشنل میں کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ یقیناً سچ ہے ماناز دوستوں کے ساتھ دوست گزارنا پسند کرتی ہیں چائے پینے کی شوقین ہیں اور لطیفوں کو شوق رکھتی ہیں تو طاہر صاحب آپ کو جانا ہوا ان کے گئے لطیفیں سناتی بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں سکونِ خلق کے لئے نماز پڑھتی ہیں گارڈننگ کرتی ہیں اور ہائیکنگ کرتی ہیں ذوق کی تسکین کے لئے شائری کا مطالعہ کرتی ہیں اور ان کے پر زندہ شہرہ فارسی شہرہ ہے حافظ اور مولانا رومی کا کلام آپ کو آج سنا رہی ہیں یہ جہاں قصص بن ہاں داما نیمن گرفتے پہلے انگریزی میں ترجمہ سنائیں گی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں پر فارسی میں ان کے کلام آپ کو تسپیش کریں گی آپ کی زوردار خیرمک تم کیجئے موسیقی 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 پیوری ان فرید ہوت میں ہم اپنے پیران کی کنتی گوار کنی آنگاستی کتا ہے موسیقی در قویر اکیت ایتا ہے رومی زیادی رکھانی ہوتا ہے اور رومی زیادی رامی ہے ایمیز میکنی موسیقی موسیقی ایمی ڈیمی سفی کرتے ہیں ہمتین کو یہ اپنی العقلی تطور کہ بایادی تسivers کنید میں جدا کرنی بھی سکتے ہیں میں لگم شکریہ رو داری کنید ہمتین موسیقی موسیقی Here someone is hidden Like sweetness in the sugarcane His magic spells Have made every eye blind And his love works everywhere No beauty in the world can ever tempt me I see only the face of my beloved Tired and in pain, I searched the world for help Until I found the cure in love So here it goes, the first one Yeah, that's how I offered موسیقی چون گل شکر من او در همدگر سرشته من خوی او گرفته او آن من گرفته در چشم من نیاید خوبان جمل آلم بنگر خیال خوبش مجگان من گرفته من خست گرد آلم درمان زکست ندیدم تا درد عشق دیدم درمان من گرفته بشکن تلسم صورت بکشای چشم سیرت تا شرق و قرب بینی سلطان من گرفته ساقی قیب بینی پیدا سلام کرده پیمان جام کرده پیمان من گرفته من دامنش کشیده که نوح روح دیده از گری آلمی بین تو پان من گرفته تو تاج ما آنگه سرهای ما شکسته تو یار قار آنگه یاران من گرفته گوید ز گریه بگزد زان سوی گریه بنگر او شاق روح گشته ریحان من گرفته یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته مستان و میپرستان میدان من گرفته تبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینی اشراق نور رویش کیهان من گرفته اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته اینجا کسیست پنهان چون جان و خوشتر از جان باقی به من نموده ایوان من گرفته بہت شکریہ ماناز اور جاوید زبان کا لطف زبان والے کی زبان صحیح ہوتا اس کی ادائیگی دوستو اب میں جس نوجوان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے تعرف کے لئے احسان مند ہیں جناب احمد شاہوار کے یہ صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت متلنم آواز کے مالک بھی مشہور شاعر سید شہیدی کی غضب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اب کیا غضل سناؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غضل سناؤں تجھے دیکھنے کے بعد آپ کا تعلق حید آباد دیکن سے ہے پیشے کے ادبار سے سارٹوئر انجینئر ہے لیلہ غضل کی اسیری کا قصہ خالی کا ہے ابتدائے عشق کا ابتدائے عشق کا ایک عالم تو میں دیکھ چکا ہوں دوسرا آج کی میفرن کے دوسرے دور میں آپ بھی دیکھیں گے میں ایک بار پھر ان کے استقبال کی درخواست کرتا ہوں جناب سید میسم مصاوی آپ کے سامنے تشریف کریں محزیز و محترم سامنی کرام السلام علیکم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بنام تاشی زہیر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں اس اسوسیشن کا اس ادارے کا حصہ بن سب ہوں صاحب سدگی دیار پی جائے سے سامنے کے بلکل ہی پہلی کوشش ہے جسارت کر رہا ہوں پہلے بھی پڑھانی ہیں پس کوشش کی ہمیں تضوائی کی جائے گا کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بار کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بار اب کیا غز سنا تجھے دیکھنے کے بار کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بار آواز دے رہی ہے میری زندگی مجھے آواز دے رہی ہے میری زندگی مجھے جاؤں میں یا نہ جاؤں تجھے دیکھنے کے بار جاؤں میں یا نہ جاؤں تجھے دیکھنے کے بار کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے سر کی اس طراب جھکا تجھے دیکھنے کے بار سر کی اس طراب جھکا تجھے دیکھنے کے بار تیری نگاہ مست نے مقمور کر دیا تیری نگاہ مست نے مقمور کر دیا کعبے کا احترام بھی جاؤں میں یا نہ جاؤں تجھے دیکھنے کے بار اور آخری شرد دیکھئے نظروں میں تابدید بھی باقی نہیں رہی نظروں میں تابدید بھی باقی نہیں رہی کس سے نظر میں دیکھنے کے بار نظروں میں تابدید بھی باقی نہیں رہی کس سے نظر میں دیکھنے کے بار کس سے نظر میں دیکھنے کے بار